لیکن ڈاکٹر اقبال نے بچوں پہلے کہا تھا کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑا ہے وجہ بربادی اسی سے کون جنیا میں ہوئی بے اتدار کریں سلام حقوں سے بولیے 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 بہت میں بہت بہت سارا حربہ ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آٹھ کسی تیرو کار اور کسی طرح کے تصفیل اور آپ کو جنباتی احنام میں لانے کے بجائے ایک پیغام آپ کے خوشی تحلیر تک کمٹانے کے میں کوشش کروں آج ہمارے نوجوانوں کا مذہب یہ ہے کہ ہمارا نوجوان شرک ظاہری چمک و ڈمک لٹک چٹک حسن تیف شرور حسن فوسوٹی جمال کو زیادہ پسند کرتا کہ یہ پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا کہ یہ آپ کو پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے دوسروں کو اے مرلاد ان کو تیئے انساری صاحب کہتے ہیں کہ چسمہ پاہن کے کھڑے ہوکے اب سامساد انساری کہتے ہیں کہ چسمہ اتار کے کھڑے ہوکے تو ابھی کیسے کو جو لائے چسمہ بچوں والا لگایا ہے اُسا اتار سے آج میں کیا پھولا چسمہ اتارنے کی کوشش کروں گا پھوڑا سابدہ ترید کیجئے اور رات اپنی آواز کو بلند کر کے سبحان اللہ بول تو اس ماحول میں اگر حضرت علامہ مولانا داؤو صاحب سبلا حضرت علامہ مولانا مرشو صاحب سبلا اس نامی یہ صحیحہ حضرت علامہ مولانا اظہارن نبی صاحب سبلا اور پھر ہماری جماعت کا انفیسٹرین سکریم بستریر عدیب حضرت علامہ مولانا اس کی محبوب آرام صاحب سبلا وزیگر مخصص بولکہ اترام یہ تحریف شہر میں تو سماج میں ایک انقلاف پیدا کیا رہے تو سماج میں انقلاف پیدا کرنے کی صورت یہ پیدا کریں اور لوگوں کے سامنے نہیں اپنے نوجوانوں میں انقلاف پیدا کرنے کی یہ وہ کچھ باتیں ان کے سامنے رکھیں اور یہ کہیں وہ ہماری قوم کے جبانوں اللہ نے سوچے جبانی عطا فرمائی ہے اور میں سوچے ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ آج ہمارے سماج میں ایک اپاہ یہ لڑکی ہے تو اسے نکاح میں لیا سماج میں ایک دیو آؤ رہا کہ اسے تو ساگی دن لو سماج میں ایک غریب شہدہ بھی ہے تو اسے شریک ہے حیات پنا لے تو میرا تفبر ہے میری قوم کا جوان ان مدرگوں کو یہ جواب دیتا ہوا نظر آئے گا کہ میں آپ کا سماج چھوڑ کر ہزاروں فلسن کی دوری پر تنہائی کی زندگی تو گدار سکتا ہوں لیکن کسی اپاہیت کو نکاح میں نہیں ہلا سکتا کسی بیوہوں سے شاگی نہیں کر سکتا کسی عریب شہدہ دی کو شریک ہے حیات نہیں بنا سکتا اگر انہارات کی تحریب کا میاں نہ ہو تو یہ اپنے تحریب کا یہ اپنے تحریب کی تغطیب بنا ڈالیں اور ان کے واقعین کو اس پاس پر رانی کریں کہ وہ اپنے بیٹوں کو اس پاس پر عمادہ کرو رات کا سنناتہ ہو گھنٹا توپ تاریچی ہو ظلمت کا داماہول ہو سارا دمانہ کی طرح چراہت پر آرام کر رہا ہو آل یہ ہے سب سنڈی سنڈی نیزے دے رہا ہو اس عالم میں ماں اگر اپنے کمرے سے پیسے کے کمرے کی طرح قدم رنجہ ہو کر جائے قدم رنجہ ہو تو اس کے قدموں کی آہد سنکر بیٹا آب آج دے گا کون جواب دے گا بیٹا میں تیری ماں ہوں شہزادہ اٹھے گا دروازہ کھولے گا کھولنے کے بعد قدموں کو بوسر دیتے ہوئے اور کرے گا ہمی آپ کو اگر میری ضرورت ہی تھی تو آپ نے وہی سے آب آج لگا لیا ہوتا میں سر کے بل آپ کے قدموں میں آب لیا ہوتا لیکن امی جان آپ نے تی دور قدم رنجہ ہونا کیوں کہ بانا فرمایا ہے تو ماں کہے گی میرے لال ایڈھارا پیار سے اپنے بغل میں بیٹھائے گی سر پر دکھیں صفقت ڈالے گی اور کہے گی میرے لال سن میں نے نو ماہ کی مستققتیں اٹھا کر تجھے اپنی فکر میں رکھا نو ماہ کے بعد میں نے ان جھڑکوں کو برداد کیا ہے ان جھڑکوں کے متعلق میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر پوری عمر بیتا ماں کسی نمس کرتا رہے پھر بھی وہ ایک جھڑکا کا حق ادا نہیں کرسکتا میں نے ان جھڑکوں کو برداد کیا ہے میرے لال جب تُو نے جنیا میں تجم رکھا تو میں نے جسم کے خون کا ایک ایک قطرہ جوٹ کا قطرہ بنا کر تمہارے حلکون میں ڈال کر تمہاری زندگی میں سبانائی اتا کی ہے میرے لال تیری پرونی شک پر آپ کے لئے میں نے سارا سرمایہ سارا اصافر کے لئے یہ سرک کر دیا ہے کبھی لال کے سرناسے میں جب تُو چیز کے اُشتا تو میری منتہ تُجھے اُٹھا کر اپنے دینے سے چُٹھا کی کبھی تیرے کان میں کلمہ تیبا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کی سرنا بلند کر دی کبھی سورہِ یادین کبھی سورہِ نام کبھی سورہِ اخلاع کبھی سورہِ فاتحہ تلاوت کر کے چُن پر سم کرتی اس کے بعد بھی تیرا رونا اور پھلکنا ختم نہ ہوتا تو میں اپنے آنکھوں میں آنسوں کا قطرہ لاکر اپنے آنکھوں سے پوچھے ہوئے رکھ کے حضور عزیزہ پیز کرتی مولا تُو نا جو میری گوز میں چانتا شہرانہ گیا ہے اس کے لبوں پر مشکرہ آج دے دے اس کے چہرے پر تبر سن دے دے اگر تُو نا رو چہرہ بلکنا ختم نہ ہوتا تو میں لانٹ پر تجھے اپنی آگوش میں دیکھ کر لونیاں دیتی تُو سوتا اور میں بار بار چلے چہرے کو دیکھا کرتی بیٹا عرض کرے گا ہمیں اتنے سان آپ کو چٹانے کی ضرورت کیوں مان پڑی ہیں تو بیٹا ماں کہے گی آنکھ بیٹا ضرورت یہ ہے کہ سماج میں ایک اپاہی لڑتی ہے نکاح میں لیا سماج میں ایک پیبہ حولت ہے اس سے تُو ساگی کر لے سماج میں ایک غریب شہدادی ہے دوسرے شریک ہے حیات بنا لے میرا تصبر ہے میری قوم کا جوان اپنی ماں کی مانتا کو جوٹیوں کی نوک سے چھکڑاتا ہوا یہ جواب دے گا امی میں آپ کو چھوڑ کر ہلاروں پر سنگ کی دوری پر جنہائی چیزی لگی تو گزار سکتا ہوں لیکن کسی اپاہی کے ساتھ نے کہا نہیں کر سکتا کسی بیوہ کو اپنے اعتاق میں نہیں لا سکتا کسی غریب شہدادی کو شریک ہے حیات نہیں بنا سکتا مانگر باپ ماں کی ممتا کو بھی پر بھی بیٹا آلی نہ ہو تو باپ اٹھے گا دل کا اجاندہ ہو سورت کی کرنے ہر طرف بچھری ہوں اس عالم میں باپ اپنے قریب بلا کر دل سے کہہ گا ملے لار میں نے تیری پردریس و پرداب کے لیے اپنی ساری کمائی سرس کر دی ہے تیری نصور نمہ کے لیے میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے تمہاری تعلیم و تربیت کے لیے اپنا سارا احساسہ تم پر سرس کر دیا ہے لیکن سن میرے لار میری ایک کمنہ ہے تو اسے پوری کر دے بیٹا آج کرے گا امبو کمنہ کون سی ہے کہا جماز میں بڑھتی ہے لکاف میں لیا سماج میں بیوہ ہونا کہ اسے تو ساگی کر لے سماج میں غریب شہدادی ہے تو اسے شریک ہے حیات منا لے میرا قدو ہے میری قوم کا جوان اپنے باپ کی شفقت کو جوٹیوں کی نوک سے ٹھکڑاتا ہوا اور کرے گا امبو میں آپ سے دور ہو کر ہزاروں فرسن کی دوری پر سنہائی کی زندگی کو بزار سکتا ہوں لیکن کسی اپائیوٹ کو لکاف میں نہیں جا سکتا کسی بیوہ سے شادی نہیں کر سکتا کسی غریب شہدادی کو شریک ہے حیات نہیں بنا سکتا اے تاجہ دارے ختم نبو اچھ کون فرنس میں آنے والے جیائیوں نہ جوانوں اور ہمیں قادری تجھے پیغام دیتا ہے پلٹو اپنی پچھلی تاریخ کی طرح اور دیکھو آپ سے چودہ سو برس پہلے عرب کی سرزمین پر ایک جوان تھا جس نے اپنی پچی سالہ جوانی میں قدم رکھ سکا تھا ہاں یہ ہے کہ وہ جوان اتنا حسین تھا کہ اس کی صبح حسین تھی اس کی شام حسین تھی اس کا جو پہل حسین تھا اس کی خلوط حسین تھی اس کی جلوط حسین تھی اس کی دلدگی کے ایک ایک لمحے اتنے حسین اور خوبصورت تھے اور آج بھی ہیں جو اس کی دلدگی کے لمحوں کو اپنائے تاہر رمانے میں حسین بن جایا کرتا ہمارے میں خوبصورت کی تاہر رسالت تیس سالہ جوان جسے قرآن نے رحمت العالمین کہا ہے جہاں محبت سے بولی جسے صفی علم الربین کہا جاتا ہے جسے حضور الاسقین کہا جاتا ہے جسے قاہ و جعفیر کہا جاتا ہے جسے قرآن نے یا جہاں مصمد کہا ہے یا جہاں مجسر کہا ہے جو نبیوں کا تاجدار ہے رسولوں کا امام ہے غریبوں کا سہارہ ہے بیواؤں کا سرپرات ہے اور یتیموں کا ماوہ اور مینہ ہے وہ جسے ہم پوری دنیا نبی قرآن جناب محمد رسول اللہ کہتی ہے وہ اپنی پچیس سالہ دوران میں قرآن کرتے ہیں اور عرب کی بہتری چہدیب یہ ہے کہ عرب کی سب میر پر کوئی عورت بیواؤر بھی دھوا ہو جاتی تو اسے دیکھنا پاپ اسے پاپنا اور بھاگن جانتا تھا مگر اس پچیس سالہ دوال میں عرب میں رہنے والے جریندہ شفت انسانوں کو آباد جتے ہوئے کہا تھا اوہ عرب میں رہنے والے جریندہ شفت انسانوں سنو 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 تم کو بیواؤں کو پاپنا اور بھاگن جانتے ہو مگر محمد عربی حقیقت شفت انسانوں کو لے کام میں لاکر جوہاگر بنا رہا نا رہے تکبیر نا رہے رسالت تاجدار ختم نبوت کانفرنس خوشیا مسلم یوہ کمیٹی حضرت اللہ ما اظہر القادری صاحب قبلہ نا رہے تکبیر بولو سناؤں یا خزم کر دو میرا ہاک اٹھا کے بولیے بولو سنو سبولیے سبھان اللہ میں جانتا ہوں کہ آپ کو خوبہ اٹھا ہے اگر دیکھیں ہمارے شائر اسلام ہندرکتے انسٹر کنگری ہاں اسی کلام پر یہ جمعہ ملاسکہ مشنہ بارکہ یارکتر فقی ہو گیا ہے مصطفہ نے پندرہ سالہ فرق کو برداد کرنا ہے ایک دو سال نہیں پندرہ سال کے تفابط کو مصطفہ نے کو برداد کرنا ہے جبکہ ہمارے شمائج میں مداز یہ ہے کہ لڑکہ پائیس سال کا ہو تو اٹھانہ سالہ سالہ دوستو دیس سالہ شہدادی جانی ہے لڑکہ بیس سال کا ہو تو اس کے لیے اٹھانہ سالہ شہدادی جانی ہے لڑکہ اٹھانہ سال کا ہو تو اس کے لیے سولہ سالہ جو شہدادی جانیتا ہے لیکن مصطفہ نے اپنی پتیس سالہ جوانوں میں چاریس سالہ خلیدتو کبھرہ سکتوں نے کہاں فرمایا ہے تو حضرت علامہ مفید آہو صاحب قبلہ فرمائیں گے نادانہ رہو قادری تجھے نہیں معلوم کہ مصطفہ نبی بن کر آئے تھے اور جو نبی بن کر آتا ہے وہ زمانے کی تحضید کے ساتھے میں نہیں کھلتا بلکہ زمانے کی بہترین تحضید کو صالحہ اور شہد مند بنانے کے لیے اپنی حسین اور خوبصورت تحضید کے ذرمہ نادانہ رہو سے بولو پورا مجمع اگر اپنی ماں سے محبت ہو تو میں جمہاری ماں کے جوت کے قدر کا واستہ دیتا ہوں اور آدمی اپنا ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ حبود ہے لالہ رات کے اس سنابے میں تیرے تیرے بندوں نے ہاتھ ہواوں میں لہلا کر چینک پاچی پیانتی ہے سبوں کو مدینہ شریف کا مصافر بنا دیا ہے سبوں کو مدینہ شریف کا مصافر بنا دیا ہے آپ کی شائدی کو ہزاروں سالہ سورہ اے کرام سے شائری شرکر پر رکھنی ہے کجھوں نے پہلے تاہا ہے بھارت کے نہاندار شائر ہوئے بھارت میں جو نہاندار شائر ہو سکتے ہیں اس میں نہاندار شائر ہی کیا ہے وہ تو مخولہ پڑھ رہے گا ارے بھارت کا ایک شائر پوری دنیا کے سارے شائر اُتر تھا گی ہے لانا بول سے بولو میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ ہمارک کے ایک شائر کو ایک طرف برکھو اور پوری دنیا کے شائروں کو کہ شائر کو ایک طرف برکھو پھر بھی امام احمد بن عرقہ وہ ایک شائر سارے شائروں کے شائروں پر وقتی نگر اللہ حکتہ اللہ حکتہ اللہ حکتہ اینوان موسیقی 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 اس رسول کے لیے قطادہ کی بینائی پلتائی جا سکتی ہے اس رسول کے لیے لابر کے بچوں میں جان ڈالی جا سکتی ہے اس رسول کے لیے لہبت جابر کے بچوں کے اثرات صحابہ کرام کے جنگام مبارک کے چباری حضیوں میں زندگی جانی جا سکتی ہے اس رسول کے لیے میدان سہبہ میں لوبا ہوا سورت بیٹایا جا سکتا ہے میرا یقین بولا ہے اس رسول کے لیے بی بی خدیدت القبراتی جوانی اور جائے لارے قطمین نبوت کونپلیٹ میں آنے والے دیالوں مسلمانوں اے ہماری قوم کے جوانوں میں پیغام دینا چاہتا ہوں اٹھو اس سماعت کی بیوہ اوٹوں سے شادی کرو اس نیت سے کہ یہ میرے نبی کی سلط ہے تو میرے نبی کی سلط کا یہ مجزا ہوگا کہ تمہاری زیرگی کے ایک ایک لنہے میں انقلاب آجا سلط کا یہ ہے سبحان اللہ علیہ وسلم 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 سبحان اللہ سبحان اللہ